اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی اللہ تا دوستو آج تیس جنوری دو ہزار تئیس اور فجد سے قبل کے مناظر موٹروے کے شہر کے اور جو ٹرافک ہے صبح صبح اس کے یہ سب آپ دیکھتے چلے جائیں میرے ساتھ ساتھ اور ہم مسجد کے جیسے جیسے قریب ہوتے جائیں گے یہ شہر کے نظارے پھر دوبارہ شروع ہو جائیں گے بڑا یہ خوبصور موسم ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے آج ہم آپ کو حسب محمول مسجد میں چند انٹری کے نظارے دکھائیں گے اور پھر اس کے بعد نماز فجر اور پھر درس القرآن اور اس کے بعد آج بارش کی وجہ سے باہر کی سیر نہیں ہو سکی کھولی کھیتوں میں تو وہاں اللہ نے ہمیں ایک جو دیا ہوا ہے بڑا سا حال اس کے اندر دوستوں نے سیر کی یہ دیکھیں یہ مسجد ہے اس کے اندر انٹرنس کچھ یوں نظر آتی ہے آگے یہ ہمارا جو حال ہے آدمی کا وہ والا ہے یہ اب نماز کی پہلی رکھا شروع ہو چکی ہے درس القرآن کے بعد اب یہ حال ہے جس کے اندر ہم تقریبا پندہ بیس منٹے آدھا کھنٹہ اس طرح واق کریں گے کیونکہ باہر بارش ہے ٹھنڈی ہوا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص انعیت ہے لو جی دوستو آپ نے آج شبہ کے جو مناظر ہوتے ہیں فجر کی نماز سے قبل موسم تھوڑا ابرلوت تھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر نماز کے بعد ہماری جو سیر ہے آج کی وہ باہر تو نہ ہو سکی تو ہم نے وہ جو اللہ کے دیئے ہوئے عطا کردہ جو حال ہے اس کے اندر تقریبا آدھا گھنٹہ تیز واقعی وہ منظر آپ نے دیکھ لیا تو اب دوبارہ واپسی آج کیونکہ منڈے ہے منڈے والے دن عموما بہت رش ہوتا ہے جو موٹروے کے اوپر جب آپ جس سائٹ پہ بھی جا رہے ہیں تو ابھی ہم موٹروے پہ چڑھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں افن باہ خوالی سائٹ جو چھے سو اکسٹ پہ تو دیکھتے ہیں کہ کتنا رش ہے وہاں نہیں یہ ہماری جو موٹروے ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹوں پہ گاڑی پہ گاڑی جڑی ہوئی ہے تقریبا بادل ہیں اوپر ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے یہ موٹروے پہ جرمنی میں اکثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی کام جو ہے توڑ پوڑ کا وہ جاری رہتا ہے جس طرح بلگیں ان ممالک میں جہاں ترقی ہو رہی ہو اکثر و بہتر نئی سی نئی بنتی رہتی ہے موٹروے کے بعد آپ کسی بھی جگہ جب ایکزٹ لیتے ہیں شٹی کی طرف تو اس طرح لمبی لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں کیونکہ وقت ہی اس طرح کا ہے زندگی کی جو ریل پیل ہے ریل پیل یا چہل پیل کہنا چاہیے ریل پیل تو پیسے کی ہوتی ہے وہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے دین چڑھ رہا ہے لوگوں کا رش گاڑیوں کے ساتھ ٹرین کے ساتھ پڑھتا جا رہا ہے لو جی دوستو آج صبح کے جو سارے مناظر دیکھنے کے بعد ابھی گھر کے پاس پہنچ کے تو وہ جو چسکا پڑا تھا نا دو چار دن سے صبح باہر کیا وہ وہ میں نے مناسب سمجھا ہلکی ہلکی ان کی اور یہ ہماری حصبِ معمول اس حیرگاہ جہاں اکثر و بہتر میں آپ کے ساتھ یہ مناظر شیئر کرتا ہوں اس وقت ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی ٹھنڈ بھی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہم نے جو نماز کے بعد واق کرنی ہوتی ہے وہ نہ کر سکے بارش کی وجہ سے وہ حال ہے وہاں کو بندے تھوڑا سا ایک چلک اس کا دکھا دیتی آج اس پہ ہی ایک دفاع کریں گے چھوڑا سا ایک راؤنڈ لنائیں گے فکرہ جسی دوست نے شیئر کیا بڑا ہی زبردست کی سکتا مجھے امید ہے دوست جو سنیں گے دوست کے پر اپنا جو تأثر ہے یا اپنے رمارکس ضرور دیں گے کسی بندے نے لکھا ہے کہ میں خدا اور انسان کے بارے میں آج تک بس اتنا جان پایا ہوں کہ مجھے جب بھی خدا کی ضرورت پڑی اس نے انسان کا روپ دار لیا اور جب جب مجھے انسان سے کام پڑا وہ خدا بن بیٹھا بڑا ہی گہری اس بڑی گہری منطق کے ساتھ یہ گہرا فلسفہ ہے اس فکرے کے پیچھے آپ اگر آج کے دور میں غور کریں ہر طرف نظر ڈالیں تو آپ کو اس طرح کی لاکھوں نہیں کروڑوں مسالیں ملتی ہیں کہ جب انسان مشکل میں سچی نیت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ آج بھی انسان کی دعاوں کو سنتا ہے یہ خدا وہی خدا آج بھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں سنا کرتا تھا تمام انبیاء کی دعائیں سنا کرتا تھا وہ آج بھی اگر نیت کے ساتھ خدا سے مانگا جائے صاف ہو کا نیت صاف کر کے اور خالص ہو کے تو وہ دعا سنتا ہے اور جیسے کسی نے لکھا کہ جب وہ مدد کرنا چاہے تو وہ انسان کا روپ دار کے بھی بدد کرتا ہے لیکن اس کے بار اکس اگر ہم دیکھیں آج کی دنیا کہ جب آپ بعض اوقات بعض دوستوں کے ساتھ بعض رشتوں کے ساتھ بعض واقفکاروں کے ساتھ بہت زیادہ قریب بھی ہوتے ہیں آپ کی زندگی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بغیر بڑا مشکل ہوگا ان پہ آپ کا بڑا اقتفاہ ہوتا ہے لیکن جس وقت آپ مشکل پڑتے ہیں جس وقت آپ کسی امتحان پڑتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں سمجھتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کسی کام پڑتے ہیں یعنی وہ عملی طور پہ ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ کام ہے وہ خدا بن کے ان میں گروہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہرحل یہ ایک بڑا ہی تیرا کچھوہ ہے اس کو سمجھنے کیلئے بھی بڑا اور تت برچائیے بہرحل پاکستان کے حالات کیلئے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر دیں کیوں کہ وہ جس کا وزیر اقتصادیات وہ یہ کہے کہ اس کو کلمے کے نام پہ بنایا گیا تھا تو اب پھر اس کی فاضد کرنا اس کے مشکل حالات سے نکالنا ہو بھی اب خدا کا ہی کام ہے ہم تو نہیں کر سکتے کچھ پھر ادھر انسان کیا کر سکتا خدا نے انسان کو عقل دی ہے سوچ دی ہے اگر وہ والا سوچ اور عقل مال کٹھا کرنے پہ منی لانٹرنگ کرنے پہ ادھر کا مال جو ہے سارا اللہ کی دیت آیات انعیات وہ باہر نکالنے پہ لگا دیں اور بعد میں یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہی اس کا والی وارث ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے خدا نے تو عقل دی تھی طاقت بھی دی تھی مواقع دی تھے کہ اس ملک کی تقدیر بدلیں اس کو ترقی کی طرف لے کے جائیں لیکن عدالتوں سے پروڈ شدہ چیز بیانات سے بلکل ثابت شدہ کہ مال جو ہے وہ لے کے باہر مالک میں یورپ مالک میں لہا کے بیلڈنگوں میں یا بینکوں میں دبا دیا پھر پاکستان کے اندر جو غریب لوگ ہیں اللہ تعالی حرام کرے